اور اب دیکھئے آٹھ بجے کی آج دوسری بڑی خبر یہ آتنگ کے خلاف آپریشن انار کلی ہے جس میں آتنگیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا اور یہ خبر آپ تک پہنچاو اس سے پہلے ایک لیر کہہ دوں کہ چاروں پیمانے اس خبر کو آپ تک پہنچانے کے وقت پورے کر لیے گئے تھے موقع پر ہمارے رپورٹر موجود تھے تقنیقی وشمس نیت آپ پر آپ پوری طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں خبر کی پوشٹی بھی ہم نے کی ہے اور دوا اور ایکسپرٹ بھی اس خبر کو لے کر سینہ کا کافلہ ایلو سی سے بارڈر تک ایک ایک انچ زمین جنگل پہاڑ ندی نالے کہیں سے بھی آتنگیوں نے لکشمن ریکھا لانگی تو اس کا ایک ہی انجام ہوگا بارڈر پر پاہ رکھتے ہی پہنچو گے جہنم گھسپیٹ یہ دہشت گردوں کا ہوگا یمراج سے سیدھا ساکشاتکار کیسے آٹھ مہینے میں ہندوستان کو ملے گی گھسپیٹ سے آزادی آج آپ جانیں گے آتنگیوں کے لیے بارڈر پر بارودی دیوار کا پورا سچ یہی وہ جگہ ہے نا جہاں سے اکثر گھسپیٹ ہوتی ہے یہ جو ابھی آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں یعنی صرف باب وائلز وہ کٹیلی تارے لیکن یہ دیکھئے دیرے 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 کیسے یہ ہائی ٹیک دیوارے ان آتنگ وادیوں کے گھسپیٹ کے منصوبے پر فل سٹاپ پون ورام لگا دیں گے بیتی رات ایک آتنگ کی حملے میں ایک میجر اور ایک جوان شہید ہو گئے لیکن اگلے کچھ مہینوں بعد لگ بھگ آٹھ مہینوں بعد ایسا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ مارش دوہزار اٹھارہ کے بعد بھارت پاکستان بارڈر سٹیل ہو جائے گا کچھ اسی طریقے سے جیسا بھی آپ نے پیچھے دیکھیں گے وہ تھوڑا فاسٹ فوروڈ موشن میں ہے لیکن آٹھ مہینے کا وقت اور ہماری فینسز ہماری ڈاؤنڈریز ایسے بن جائے گی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ مہینے بعد اگر کسی نے لائن لانگی تو اس کا یمراد سے انٹریو فکس ہو جائے گا سال دوہزار اٹھارہ بھارت پاکستان بارڈر سال دوہزار اٹھارہ میں اگر اس طرح سے آتنک فادیوں نے بارڈر پار کرنے کی کوشش کی تو یہ اس کی زندگی کا آخری مشن بن جائے گا بھارت کی زمین پر پیر رکھنے سے پہلے ہی اسے کیسے ختم کیا جائے گا اس کا ٹریلر دیکھئے سینک چوکی میں لگا کیمرہ پانچ کلومیٹر دور سے ہی آتنکیوں کو دیکھ کر کنٹرول روم کو الارڈ کر دے گا اگر آتنکیوں نے کیمرے سے بچنے کیلئے چھپنے کی کوشش کی تو وہ بچ نہیں پائیں گے دیس پر موجود ڈرون ہوا میں اوپر اٹھے گا گسپیٹیوں پر نشانہ لگائے گا اور کچھ ہی سیکنڈز میں توب خانہ سب کچھ برباد کر دے گا ان تصویروں میں جو آپ نے دیکھا اگلے آٹھ مہینے میں بھارت پاکستان بارڈر کو اسی طرح سے گسپیٹ سے آزادی ملنے والی ہے بھارت پاکستان بارڈر پر جمہو سیکٹر کو سیل کچھ اس طرح سے کیا جائے گا کہ سیما پر پاؤں رکھتے ہی آتن کی جہنم پہنچ جائیں گے مارچ دوزار اٹھارہ میں بارڈر کا یہ پلان پورا ہو جائے گا لیکن اس کی تیاری پچھان کوٹ حملے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی انسائٹ میں کچھ علاقہ ہے جہاں فلٹس بغیرہ ہے مدی سے جو سٹا ہوا جو بھی فینسی علاقہ ہے وہ پرانے بھی ہو گئے کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے کبھی ٹھیک کرنے کا کام شروع کیا ہے دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کاملک مادیام سے اس کو ٹھیک کرنے کا کوشش کر رہا ہے جیسے کہ ہائی ٹیک سی سی ٹیوی ہو سینسر ہو لیزر کو اس طرح سے کافی قدم ہم نے اٹھائے ہیں دیش کے پشچم میں پاکستان سے سٹیگ دو ہزار نو سو کلومیٹر لنبی سیما پر ان جوانوں کے ساتھ آپ سرحت کی حفاظت پنچ کوچ بھی کریں گے کمپرہنسیو انٹیگریٹڈ بورڈر مینجمنٹ سسٹم کے تحت پاکستان سیما پر سال کے تین سو پیسٹ دن چوبیس گھنٹے نگرانی شروع ہوگی پہلے لیار میں بورڈر پر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیامراز لگائے جائیں گے سبجھلو ایک ندی ہے جو پانچ سو میٹر چوڑی ہے تو اس نے ندی کے ایک سائیڈ پہ اپنے نیزر لیزر بیم پروجیکٹر لگا ہے دوسری طرف بیم کو رسیب کرنے والا بیچ میں آپ انویزیبل لیزر بیم فائر کرتے ہو جو کیبل جو کیبل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیم دشمن کو نظر نہیں آتی پہلی لیار میں بورڈر پر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیامراز لگائے جائیں گے تیسری لیار ہے سربلانس رادار اس ویڈیو میں آپ سربلانس رادار دیکھ رہے ہیں سربلانس رادار کو اپنی سوبدہ کی مطابق کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے رادار کے ذریعے بورڈر پر ہونے والی ہر گت ودی اور دشمن پر پہنی نظر رکھی جائے گی رادار سے پل پل کی جانکاری ملے گی اور کیامرے دن رات سیما پر ہونے والی ہلچل کو ریکارڈ کریں گے چوتھی لیار ہے لیزر بیریرز یعنی لیزر دیوار بورڈر پر ان علاقوں میں جہاں فینسنگ کرنے میں مشکلیں آتی ہیں وہاں لیزر وال کے ذریعے دشمنوں کے ارادوں کو پوری طرح ناکام کیا جا سکتا ہے لیزر وال سے بینا فینسنگ والے علاقے کو کبر کیا جائے گا لیزر وال بننے کے بعد اگر بینا بار بندی والے علاقے سے کوئی گھس پیٹ یا بھارت سیما میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تیز آواز کے ساتھ ایک الام بجے گا جو سرکشہ بلوں کو الوگ کر دے گا اور چند سیکنڈ کے اندر دیش کے دشمنوں کو مار گرائے جائے گا دیش کے ایسے سیما بردی علاقے جہاں بار بندی کرنا سمبھب نہیں ہے ایسے علاقوں میں لیزر بیم کی ایک دیوار بنائی جائے گی جب اس کو کوئی بھی مومنٹ آتی ہے وہ بیم سیدھی دی ہے وہ پیرلل لینز میں بڑی ساری ہے ایسے لیکا وال اس کو جب وال کو کرس کرنے یا کرو جیسی کرتے ہو کرس تو دو چیز ہوتے ہیں ایک پکچر سگل اور ایک آڈیو سواردنگ سینٹرل مانیٹر سسٹم میں آجاتا ہے جس سے صاف ترات پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی گھسپائٹ کی کوشش ہے یا کسی چیز کے علاقوں کی کوشش ہے پانچویں لیئر یعنی مانیٹرنگ سینسرز جو زمین کے اندر سے بارڈر کی ہر گتے ودی کے بارے میں الیٹ کریں گے سرکار کی یوجنا زمین کے اندر مانیٹرنگ سینسرز بچھا جانے کی ہے ایک کلومیٹر پر اس سسٹم کو لگانے میں قریب ایک کروڑ کا خرچ آئے گا پاکستان سے سٹی سیوہ پر گھسپیٹ روکنے کے لیے لیزر وال کے علاوہ انٹی ٹنل سینسر اور تھرمل سینسر جیسے وکلپوں کی بھی مدد لی جائے گی تو آپ سمجھ رہے نا جس دن یہ وال بن کے تیار ہو جائے گی باؤنڈری پر اس دن آتن کیوں کی دکشنری سے گھسپیٹ شبد ہی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں تو انہیں انہارکل کی طرح چنگ لیا جائے گا